بسم اللہ الرحمن الرحیم وَن نَجْمِ اِزَا حَوَا مَا ذَلَّ الصَّاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَلْتِكُوْا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّ بُوحَا عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوَا صلوات پردے بھائیں اللہ مَا صلی اللہ محمد فارد محمد ہے طبیعت کچھ کہا جائے بڑی مہربانی سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ جہاں جہاں سے آپ مومنین حضرات سادات غیر سادات چھوٹے بڑے بچے گوڑے جہاں جہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں مولا کائنات آپ سب کو اپنے بچوں سے شادو آباد رکھے آپ کی دلوں میں جو جو دعائیں ہیں مولا آپ کے دلوں کی تمام دعاوں کو اپنی عزت و عزمت و جلال کے سب کے مستجاب فرمائے بانیان مجلس کی یہ پڑی بچھائے ہوئی مالکوں نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے تو ان بانیان کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں مالکوں نے اس قابل بنایا کیونکہ میں دعا کبھی یہ نہیں مانتا کہ مولا قبول فرما قبول ہو چکی ہے قبول ہو چکی ہے اس لیے ہو رہی ہے ہوتی ان کی ہے جن کی قبول ہوتی ہے جن کی قبول نہیں ان کی ہوتی نہیں تو بانیان کہ تمام دلی مقاصد خدا پھورے فرمائے خصوصاً سردار عاشق حسین کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مولا آباد و شاد رکھے ان کے بیٹوں کو مولا بڑی زندگی عطا کرے جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں سب سلامت رہے ہیں ارزانِ گرامی آپ کی خدمت میں میں نے سورہ نجم کی ابتدائی توجہ ہے نا میری طرح ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کرمائی ہے ارشادِ خدا ہے وَن نَجْمِ اِذَا حَوَا اللہ فرماتا ہے قسم ہے ستارے کے اُتَرْنے کی مَاشَاللہ مَاشَاللہ قسم ہے ستارے کے اُتَرْنے کی سردار صاحب اگر آپ کے مجمع میں سننی بھائی بیٹھے ہیں تو میں ان سے مخاطب ہوں میرے بھائی یاد رکھو اللہ کی ذات باپرکت ذات ہے اللہ کی ذات بے عیب ذات ہے وہ بے عیب اللہ کبھی بھی اسی عیب دار کی قسم نہیں کھائے گا مَاشَاللہ اللہ کی سمجھ آ رہی ہے تو بول دیا ہو نہ سمجھ میں آئے مجھ سے پوچھو آپ کا فرض بنتا ہے ویسے کی میں آپ کا مہمان ہوں میرے علشنط الجماعیت کے بھائیو اللہ کی ذات بابرکت بے عیب ذات ہے وہ بے عیب اللہ کبھی عیب دار کی قسم نہیں کھائے گا وہ خود بھی بے عیب ہے قسم بھی بے عیب ہی کھاتا ہے تو وہ خالق قسم کھا رہا ہے ستارے کے ادھرنے کی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ستارہ کسی بے عیب پر ادھر رہا ہے اس کے ادھرنے کا تعلق کسی بے عیب سے اس مجمع کو میرا فرض نہیں بنتا کہ میں بتاؤں ستارہ کہاں اترا تھا یہ اس مجمع کے شان کے خلاف ہے میرا یہاں یہ فرض نہیں بنتا کہ میں تفسرے کروں قسم ہے ستارے کے ادھرنے کی تو پھر میرے سنی شیعہ بھائیو جن کا گھر ہی اللہ کی نظر میں بے عیب آئے نہیں سمجھ رہے ہو میری بھائیو جن کا گھر ہی اللہ کی نظر میں بے عیب ہے تو ان کی ذات کو کتنا پاک ہونا چاہیے قسم ہے بڑی مہربانی قسم ہے ستارے کے اترنے کی اللہ بیان کیا کر رہا ہے مَا ظَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا صاحبِ رسول نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی بھولا نہ کبھی گمراہ ہوا اللہ فرماتا ہے یہ بھٹکے بھولے تو تب جب میں اس کی ذات سے جدا ہوں مریب مہربانی کیا مجمع ہے اس میں کیا طیب طاہر مجمع ہے سرگان سام کوئی لفزی جایا نہیں جا رہا ہے یہ بھٹکے بھولے تو تب جب میری ذات اس کی ذات سے جدا ہو میں تو لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں رہا یہ میرے قریب ہے میرے قریب ہے وَمَا يَنْتِكُوْا حَوَا حَوَا سے دور ہے نفسانی خواہش سے دور ہے حوا سے دور ہے میرے قریب ہے حوا سے دور ہے بلو بابا کیوں قریب نہیں میرے قریب ہے میرے قریب ہے حوا سے دور ہے میرے قریب ہے ہوا سے دور ہے کیوں یہ جو کرتا ہے جو کہتا ہے وہی وہی ہوتا ہے جو کرے وہ وہی جو کہے وہ وہی پھر میں اپنے آل اسمہ تل جماعت کے بھائیوں سے مخاطب ہوں بابا نبی جو کرے وہ وہی نبی جو کہے وہ وہی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہی کے مطابق کرتا ہے نہیں جو کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے وہی کے مطابق کیا بھوکھا لگی ہوئی ہے وہی آئے پھر کھانا کھائے پیاس لگی ہوئی ہے وہی آئے پھر پانی پیے نہیں جو کرے وہ وہی ہے اگر وہی کے مطابق یہ کرتا ہوتا پھر تو محمد کو وہی کا انتظار کرنا پڑتا یاد رکھ محمد انتظار نہیں کرتا وہی انتظار کرتا ہے اگر محمد انتظار کرتا ہوتا تو محراج میں محمد کو پیچھے رہنا چاہیے تھا وہی کو آگے جانا چاہیے تھا نگر وہی پیچھے رہا نبی آگے یہ جو کرے وہ وہی جو کہے وہ وہی کسی کو چادر میں بلائے تو وہی کسی سے چادر چھین لے تو وہی کسی کو محر نبوت پہ اٹھائے تو وہی کسی کو وستر پہ سلائے تو وہی کسی کو رونے سے چپ کرائے اس کے کرنے اور کہنے کا نام وہی ہے وہی روایت نہیں پڑی وہی تفسرہ بھی نہیں کیا آیت کا ترجمہ پہ اس کے کرنے اور کہنے کا نام وہی ہے کیوں اللہ مہو شدید القواہ اس لیے کہ اس کو تعلیم دے کر بھیجا ہے اتنا بڑا جملہ ہے قرآن کا اللہ ورماتا ہے میں نے اسے تعلیم دے کر بھیجا ہے انپڑ نہیں آیا جو انپڑ آیا وہ تیرا رسول ہے جب تُو نے رسول کوئی نہیں سمجھا تو مرتے مر جائے گا تجھے انی سمجھ میں نہیں آیا تجھے فاطمہ سمجھ میں نہیں آیا یہ سیدہ سمجھ میں نہیں آیا حسنین سمجھ میں نہیں آیا تُو نے مرکز کوئی نہیں سمجھا تُو نے پہلے محمد کو نہیں سمجھا باقی محمد کو کیسے سمجھے گا جلدی جلدی ٹائم بڑا تھوڑا ہے اپنا ہاں جلدی جلدی آج پوش دے پاک رسول انہ ملوانیاں مانا کوئی نہیں نسل نبو جیل دی انہ میں چکھانا کا کوئی نہیں نسل نبو جیل دی جو آج پوش دے پیرہ ہی نہیں جانا تھا مرید کی نہیں جانا تھا اللہ وہو شدید القوا اس کو تعلیم دے کر بھیجا میں پھر اپنے سنی بھائیوں سے بخاتے ہوں بھائیوں آپس میں ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اللہ کے پاس کم سا علم تھا جو رسول کے پڑھا کو بھیجا کون سا نہیں تھا جو نہیں پڑھا کے بھیجا نا 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 ذہن کو چیر کے جملے کو اڑنا نہیں چاہیے میں پھر پیچھے جا رہا ہوں آپ کا نبو کروں آپ کی نبو قرآنی کا بیٹا ہوں مجھے پڑھنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی بابا ہم بیٹھ کے آپس میں سوچیں کہ اللہ کے پاس کون سا علم تھا جو نبی کو پڑھایا اس کے پاس کون سا نہیں تھا جو نہیں پڑھایا تیرے باب کو بھی ماننا پڑے گا کہ خدا کے پاس جو جو تھا وہ وہ پڑھایا جو جو میری بات پہ یقین نہ آئے تو کیسا ڈھو رہی ہے سورت کا نام بھی بتا رہا ہوں جا کے سورہ تہا کا مطالعہ کرنا اللہ قرآن میں سورہ تہا میں ارشاد فرما رہا ہے میرے رسول ایسا کوئی علمی نہیں ہے جو میں نے تجھے پڑھا کے نہ بھی جاؤں اور جو جو علم ہے میں نے پڑھا کے بھیجا اور میرا نبی آیا تو یہ کہتا ہوا آیا انام مدینہ تل ایلے میں علم کا شہر ہوں شہر علی علم کا دروازہ شہر میں ہوں دروازہ ہوں علی یہ پھر فرمایا کہتا ہوا نبی آیا میں حکمت کا دھر ہوں پہلے فرمایا شہر ہوں بھولو بابا جو قریب بیٹھے ہو پہلے فرمایا میں شہر ہوں اب فرمایا میں گھر ہوں پہلے بھی علی کو در کہا اب بھی علی کو در کہا یعنی شہر بھی ادھر ہے گھر بھی ادھر ہے در بھی ادھر ہے نہیں سمجھ رہے اگلی بات مجھے کرنے کی ضرورت میں پڑھتی ہے اگر میرا مجمع ہوتا سردان آج حسین خان شہر بھی ادھر ہے در بھی ادھر ہے در بھی ادھر ہے مسلمانوں نے لاکھوں جوٹھی حدیثیں بنائیں یہ ہمارا فلا چھت ہے ہمارا فلا دیوار ہے ارے جہاں شہر بھی ادھر ہے در بھی ادھر ہے در بھی ادھر ہے جہاں گھر اور در ہے وہاں تیری چھت کیا کرے گی وہاں چھت ہے کیا کرے گی سنو 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 اگر مجمع میں بیٹھے ہو تو در بھی ادھر ہے در بھی ادھر ہے شہر بھی ادھر ہے تو کتے پلا چھتا پلا تیمار تھی اسی لیے خالق نے پرانے مجید میں اعلان کر دیا کہ جنت میں گھر ہوگا در ہوگا چھت نہیں ہوگی جنت میں گھر ہوں گے گھر ہوں گے خاتے نہیں ہوں ان گھروں کی چھتے نہیں ہوں گے اب کہتا رہا چھتے جنت میں جو گھر ہوں گے ان کی چھتے نہیں ہوں گی بابا چھت تو تب ہو جب وہاں گرمی اور سردی کا امکان ہو وہاں تو ایک ہی موسم رہے گا حسین ہی حسین بندہ رہے گا جمال ہی جمال رہے گا بہار ہی بہار رہے گا ہاں قسم ہے ستارے کے اترنے کی تمہارا صاحبِ رسول اللہ بھٹکا نہ بھولا نہ کبھی گمراہ ہوا یہ جو کرے جو کہے وہ وہی ہے اس کے کرنے اور کہنے کا نام جو کرے وہ وہی جو کہے وہ وہی مسلمانوں آپ از میں لڑو مرو رہی لڑنے مرنے کی کوئی یہ تمہارے لڑنے مرنے کھل دی جا ہے کہ وہاں عیسائیوں کے پوپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ اسلام دہشت کردہ ہے اسلام تلوار سے آیا سنے آونا ہے تسیح نہیں جو سنے آونا ہے سردار صاحب میں جا کے آدمی ہے انہوں نے تو دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا اس پاک ممبر سے میں ارشاد سرداری وکیل آل محمد تجھے جواب دے رہا ہم یاد رکھ چاہے پوپ ہو عیسائیوں کا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے قائد ہو چاہے لیڈر ہو میری کیسٹ موجود رکھنا کسی عیسائی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسلام تلوار سے آیا یا اسلام دہشت کردہ ہے مشرک کہتے ہیں ہم چپ رہتے ہیں کیونکہ ان سے جنگیں بدر ہوئی تھی بھولو کافر رہتے کافر کہتے ہم چپ رہتے کیونکہ ان سے جنگیں خیبر ہوئی تھی محمد کے زمانے میں کسی عیسائی سے تلوار کی جنگ نہیں ہوئی پہلی اور آخری جنگ ہوئی تھی جنگیں مباحلہ مباحلے میں نبی تلوار نہیں کردار لے گیا تھا کردار لے گیا تھا تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اسلام تلوار سے نہیں کردار سے آیا تھا بری مہربانی بری مہربانی مدرگو آپ کا داد میری حمد حفظائی ہے آپ کا داد میری محنت کا ندیجہ ہے کسی پوپ کو کہنے کا حق نہیں کہ مسلمانوں کا اسلام تلوار سے تلوار سے نہیں کردار سے ہر میدان میں تلوار لے کے جو آگے رہتا تھا مباحلے میں اسی علی کو محمد نے آخر میں کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پادریوں نے جزیہ علی کے تلوار کی ڈر کی وجہ سے دیا ہر تلوار کا ذمہ دار اسلام نہیں میں بات نبی اور علی کے اسلام کی کر رہا ہوں خلفہ کے اسلام سے مجھے گھرد نہیں خلفہ کے اسلام کی ہر تلوار کا ذمہ دار اسلام نہیں تلوار تو ایسی بھی چلی ہے کہ شادی کر کے آیا حاکم کو اس کی بیوی اچھی لگی اسی کو اسی وقت قتل کر دیا اسی رات میں اسی سے شادی رچا دی یہ اسلام یہ بھی اسلام ذمہ دار ہے اس تلوار نہیں یاد رکھ یاد رکھ نبی اور علی کی کوشش ہی یہ رہی کہ تلوار نہ چلے سیدوں نے اسلام تلوار سے نہیں پھیلایا کردار سے مباحلے میں نبی تلوار نہیں لے گیا نہیں لے گیا تو کسی عیسائی کو حق نہیں نا یاد جملے تین دن میں قرآن پڑھ کے تمہیں دلیلیں دیتا رہا ہوں کہ عیساء اللہ کا بیٹا نہیں ہے عیساء کی پیداشہ اسے ہی ہے جیسے جناب آدم کی ہے ان تین دن کے قرآنی دلائل کے باوجود تم نہیں مان رہے تو آئے مباحلہ کرتے ہیں مررت رہےται میں، آپ سکردی بتوز کے لیو یں معی Pak mmm ایساہ بچے اپنے لے آنا میں اپنے لے آنگا نیساہ تم اپنے لے آنا میں اپنے لے آنگا نفس تم اپنے لے آنا میں اپنے لے آنگا اب چینکو محمد نے اپنا سمجھا جن جن کو اپنا سمجھے جن جن کو محمد نے اپنا سمجھے یا رسول اللہ تیرے اپنے گھر میں بڑی نشاہ تھی کسی کو لے جاتا نبی نے اپنے گھر میں سے ایک کو بھی نہیں دیا علی کے گھر میں ایک کو بھی نہیں چھوڑا کردار کردار کیا کردار ہے نبی نے حسین بادشاہ کو گوت پہ اٹھایا امام حسن کو انگشت میں پکڑا درمیان میں رسول پیچھے بطول بطول کے پیچھے علی آخر میں ہے علی باقی ہر جنگ میں علی آگے ہوتا تھا یہ واحد جنگ ہے جس میں تلوار نہیں چلی اور آخر میں نبی لے آیا مباحلے میں علی کو بطول کو حسنین کو کیوں سردار صاحب مضبوط ہتھیار ہمیشہ آخر میں استعمال کیا جاتا ہے بس ان پانچ کو ان پادری انہیں آتے ہوئے دیکھا جزیہ دے دیا مباحلہ نہیں کیا تو پھر ماننا اسلام کردار سے آیا مشرق کافر بھی جانتے ہیں کہ علی کی کوشش یہی ہے کہ تلوار نہ چلے علی کسی کو قتل کرنے نہیں آیا تھا میرا مولا کسی کو مارنے نہیں آیا تھا میرا مولا تو زندگی دینے آیا تھا قتل کرنا تو میرے مولا کی مجبوری بن نہیں کیونکہ کسی اور صاحب میں قتل کرنے کی ہمت نہیں تھی کیا سننی ہے کسی اور میں قتل کرنے کی ہمت نہیں تھی اسی لئے علی بادشاہ نے مشرق کو کافر کو عمر بن عبدود سے لے کے مرحب تھا پہلے تین باتیں کی ہیں جب بھی کوئی کافر مشرق علی کے سامنے آیا ہے جنگ میں بدر سے لے کے خیبر تھا میرا مولا تین باتیں کرتا تھا پہلے دیکھ میں تجھے مارنے نہیں آیا دیکھ میں تلوار سے اسلام نہیں لانا چاہتا دیکھ میں تلوار نہیں چلانا چاہتا میں تجھے زندگی دینے آیا ہوں ایمان لے کے آیا ایمان زندگی کا نام ہے پہلی بار ایمان لے کے آیا میں تجھے زندگی دینے آیا ہوں ایمان بھی زندگی کا نام ہے ایمان لے کر آیا کلمہ پھڑ پتا چلے گا سردار صاحب تیرے مجمع میں آج بیٹھا گاؤں ہے مجھے یہ پتا چلے گا کیا فرما رہے ہیں میرے مولا مشرف کو کافر کو کلمہ پاڑ کلمہ پاڑ میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں مارنے نہیں آیا قتل کرنے نہیں آیا کلمہ پاڑ سردار عاشق حسین مجھے آبا اجداد سے جانتے ہیں میرے باپ کو بھی جانتے تھے بھائیوں کو بھی جانتے ہیں جی میں یہاں تقریر میں کہہ دوں شراب حرام ہے ہر پینے والا لانتی ہے کیونکہ شراب اسلام میں حرام ہے اب سردار صاحب مجھے آبا اجداد سے جانتا ہے سردار صاحب خود آنکھوں سے سندھ میں دیکھایا ہو کہ زرداری کا باپ شراب پی رہا ہے آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں آنکھوں سے دیکھایا ہو کہ زرداری کا باپ شراب پیتا ہے باپ شراب پیتا ہے بھائی شراب پیتا ہے اب میں جیسے ہی سردار صاحب کے اس مجلس میں یہ کہہ دوں کہ شراب حرام ہے پینے والا لانتی ہے اور کوئی مجھ میں میں کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو سردار آشق حسین سب سے پہلے کھڑا ہو جائے گا زرداری ادھر تبلیغ کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے شراب پھرا میں پینے والا لانتی ہے تو جہاں پہلے باپ کو چھڑا گیا سمجھے نہیں ہو جہاں پہلے باپ کو چھڑا گیا علی مشرق کو کہہ رہا ہے علی کافر کو کہہ رہا ہے تو میں تجھے قدر کر رہا نہیں آیا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ تُو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اکل کے اندھے اگر نہ پڑھا ہوتا ابو طالب نے کلمہ تو مشرق علی کو کہتا نا پہلے باپ کو پڑھا گیا نہیں نارک اور نجف کے والی تک جانا چاہیے دونوں ہاتھ پلند کر کے پوری طاقت سے بلے مہربان پہلی بات کلمہ پڑھ کلمہ نہیں پڑھتا ایمان نہیں لے آتا جل تو آخرت کی زندگی کو قبول نہیں کرتا تو پھر ایسا کر واپس چلا جائے آخرت کی زندگی نہیں نہیں چاہتا تو واپس چلا جائے میں علی تجھے دنیا کی زندگی دیتا ہوں واپس چلا جائے واپس بھی نہیں جاتا کلمہ بھی نہیں پڑھتا تو پھر بار پہلے دونوں کار تاک میری تلوار نہ چلے کلمہ پڑھ لے تاک میری تلوار نہ چلے یا واپس چلا جا تاک میری تلوار نہ چلے یا بیٹھے ہو مجمہ میں تو دل آدھان سب میری طرف کرنا دو ہی چلے تھے عرب سے عرب سے دو ہی چلے تھے محمد بن قاسم تلوار نے چلا تھا کلندر کبریا کردر نہ چلا تھا بنا جمعہ تھا میری تقریر کا میرے مسلمان بھائیو تمہیں آج تک محمد بن قاسم یاد ہے تیوی پہ تذکرے آ رہے ہیں ان کے بائیو ڈیٹا پورا چھپ رہا ہے محمد بن قاسم یاد ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تجھے یاد ہے کلندر یاد کیوں نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم رسول باہد قریب باہد مدون محسن مل اللہ و فاتن قریب نا رہے بس ٹائم ہی مجھے اتنا دیا تھا بھائی علی مران نے دو جملے نا جی میں حق نہیں کھانا کسی کا جتنا میرا وقت ہے میں اس کے اندر پڑے گا اب ایسا پڑھ کے جاؤں جو کم سے کم اگلے سال بلائیں تو سہی ہے یہ اتنا کہیں کہ بھائی وہ چٹی بن جاتا ہے آپ کے بہر جاتا ہے چھوڑتا ہی نہیں جانا نا جی تو پہلے ہی زاکر کہتے ہیں زرداری لمبا بھائی وہ خود گھنٹا گھنٹا بیس بیس منز پڑھتے ہیں الزام میرے میں دیکھتا رہا ہوں زاکر جتنا جتنا پڑھتے رہے ہیں میں سنتا رہا ہوں میں صبح دس بجے کا آیا ہوں زرداری صاحب کبلا آپ مومنین کی روح کی ضیافت ہو رہی ہے جی میں نہ کروں میں مومنین کی کنیز کا بیٹا ہوں میں مومنین کی نوکرانی کا بیٹا ہوں جی تجھے محمد بن قاسم یاد آئے بولا جائے بسم اللہ بات کی جائے کلندر یاد کیوں نہیں سردار صاحب اس ممبر کی قسم ایک ہی وجہ ہے ایک ہی وجہ ہے کہ ان کو کلندر یاد کیوں نہیں وجہ ایک ہی ہے کونسی محمد بن قاسم ان کو یاد اس لیے ہے کہ محمد بن قاسم کو بھیجا تھا محمد بن جلی یہ گدے آیا تو میں اس نیت سے تھا کہ نماز جمعہ میں شریک ہوں پر میری مجبوری بن گئی ہے اب اشارہ کرنے لگا ہے جو زاکرین بیٹھے ہیں اشارہ کرنے لگا ہے اس شخص نے اس کے موں پہ ہاتھ دیا ہے اگلا فکرہ نہ بولنا تو جس کو عام خون بولنے لگا ہے نا یہ عام خون نہیں ہے یہ اس کی غیرت کے دریا کا پانی ہے جس نے بدماشوں کے حجوم میں ننگے سرماع پچلتے ہوئے دے اللہ تجھے اسی غم کے سوا کوئی غم نہ دے رک گیا منحال کہتا ہے کس کی غیرت کے دریا کا پانی یا پتا چلا میں سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہ رہا ہے یہ کہتا ہے تو جا جا کے نماز میں شریک ہو میں واپس جاؤں گا امام کی ذات کو سجدہ کروں گا قدم بوسی کروں گا تھوڑی بہت حکمت جانتا ہوں میری خدمت امام نے قبول کی تو اس کا علاج کروں گا جلدی جلدی امام کی خدمت میں پیش ہوا قدموں پہ سجدہ کیا ساتھ بیٹھ کے چہرے امام کی زیارت کر کے کہتا ہے مولا بہت بیمار ہے اپنا علاج کروالے تیرا چوتھا امام خون روکے فرماتا ہے میرا علاج تو تب ہو جب مجھے نروار بھولے مسائب کے جملے ہوتے ہیں سب مسائبی بندے بیٹھے ہو میں دیکھ رہا ہوں محصوم فرماتے ہیں مجھے میرا علاج تو تب ہو نا جب مجھے نروار بھولے بدماشوں نے کئی کئی مرتبہ ہم سے نروار لیے اس وقت کہتا ہے مولا صبح بعد نسیم دریا کے کنارے پہ چلے جایا کر تیری طبیعت کو سکون ملے گا سید سجاد خون روکے فرماتے ہیں اس دن سے دریا اچھا نہیں لگتا جس دن بابا نے اسغر کے لیے پانی مانا تھا یہ کہتے ہیں مولا شام کے وقت بازار کے چاوک میں نوکر سے کرسی وہاں رکھوا کے بیٹھا کر تُو نے جملہ سن لیا امام روکے فرماتے ہیں مئے اور بازار جس نے مدینہ شہر میں آکے سیدوں قیامت کی اطلاع دیئے نا ابھی سن رہے تھے آپ جنوی صاحب سے اس کا نام ہے بشیر ابن جزلم اس نے اعلان کیا مدینہ والو مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں یہ اعلان سات سال یا آٹھ سال کی زندگی ہے مولا غازی عب الفضل عباس کے بیٹے حضرت جعفر کی اس نے سنا جلدی جلدی گھر آیا اس جگہ پہ آیا جس کے دودھ کی مقدس نہروں پر غازی عباس نے پردرش کھائی ہے آکے اپنے کمیش سے دادی کے آنکھوں کے آنسوں صاف کر کے کہتا ہے دادی جانا پر رونا بند کر اب نہ رو علی کی زوجہ مولا غازی عباس کی والدہ فاطمہ کلابیہ ام البنی رو کے کہتی ہے میں رونے سے چپ کیسے کروں چپ تو وہ کرتے ہیں جو اجرنے کے بعد بس جائیں کیا میرے عزیز واپس آ گئے ہیں جو میں چپ رہوں جناب جعفر کہتے ہیں ہاں دادی ہمارے عزیز واپس آ گئے ہیں باہر اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے جس کے ماتھے میں خاک ہے آستینے ہلٹی ہوئی ہیں علم اس کے منہ پہ ہے اس کے حالات کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے اس کا مالک مر گیا ہے وہ منادی کر رہا ہے کہ مدینے والوں مدینے میں مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں دادی مدینے کا سردار میرے چچا حسین کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بی بی اس کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے منادی کرنے والا کہاں ہے آوازہی نبیوں کے نبی کی قبر پہ اکیلہ ہے نئی دادی لوگوں کا حجوم ہے بی بی ام البنین فرماتی ہے ایسا کر پردہ کروا میں ضعیف ہو گئی ہوں اگر ہوں تو عباس کی ماں جلگہ مسائب سے بابا پیار ہے مسائب کی تیاری کرتے آؤ دونے جو ضعیف ہو گئی ہوں ہوں تو میں علی کی زوجہ ہوں تو میں عباس کی ماں اس پورے خاندان کے ہر فرد کے لب و لہجے میں اتنا روب تھا اتنا تہکا تھا کہ جب یہ آواز دیتے تھے نا زمین تو کیا آسمانوں کی مخلوق میں بھی خموشی ہو جاتی تھی جناب جعفر نے باہر نکل کے آواز دی مدینہ والا گھروں کی کرکیاں دروازیں بند کرو عباس کی ماں باہر آ رہی ہے نبیوں کے نبی کی مزار پہ آئی بی بی امول بنین لٹکے ہوئے عبرو اٹھا کر نبیوں کے نبی کی قبر کی زیارت کی بی بی نے کنات کے اندر سے بی بی فرماتی ہے بندے خدا یہ اعلان تو نے کیا ہے کہ حسین واپس آ گیا ہے جن کو مسائق سے پیار ہے مندے خدا یہ اعلان تو نے کیا ہے کہ حسین واپس آ گیا ہے بشیر کہتا ہے معظمہ میں نے یہ تو نہیں کہا حسین آ گیا ہے محلی تو کہا ہے زینب آ رہی ہے اچھا کہاں سے تو آ رہا ہے کربلا سے سنا ہے کربلا میں دسویں محرم کے دن حسین شہید ہو گیا ہے حسین کے ساتھ ایک عباس تھا جن کو مسائق سے پیار ہے میں نے آپ کو پہلے دعوت دی ہے نامِ عباس عباس کی بالدہ نے کربلا لیا جنابِ جعفر روکے کہتے ہیں دادی پہلے عباس کا نہ پوچھ دنیا والے کیا کہیں گے کہ ام الونین کو حسین سے بھی زیادہ عباس پیارا تھا بی بی کہتی ہے نہیں جعفر اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ مجھے عباس حسین سے بھی زیادہ پیارا ہے میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں اگر عباس کی طرف خیر ہے تو پھر حسین کو بھی خیر ہے یہ جو ملے مشیر نے سنے جب بی بی نے پوچھا نا عباس بھی تھا مشیر دیکھے کہتے ہیں موظمہ عباس کی والدہ علی کی زوجہ آپ ہیں بی بی فرماتی ہے ہاں میرے اوپر میرے اللہ کا دیا ہے عباس مشیر روکے کہتا ہے موظمہ فاتحہ قبول کر واہ بھئی بھار کیا دردوارے لوگ ہیں یار اللہ تجھے اسی غم کے سوا کوئی غمی نہ دے میں دعا کرتا ہوں موظمہ فاتحہ قبول کر تیرا عباس پس گیا ہے تیرا عباس اس دنیا میں نہیں رہا اچھا یہ بتا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حسین بھی پس گیا ہے حسین بھی زبعہ ہو گیا ہے عباس کس دن زبعہ ہوا ہے دسوی مہرم حسین کس دن دسوی مہرم یہ بتا پہلے عباس زبعہ ہوا ہے یا حسین بشیر کہتا ہے بی بی عباس بی بی روکے کہتیا الحمدللہ عزادہ رہنے حسین بی بی فرماتی ہے یہ بتا میرے عباس کو مارنے والے کتنے تھے پیدر کتنے تھے سوار کتنے تھے ہتھیار ان کے پاس کتنے تھے بشیر کہتا ہے بی بی یہ تُو نے لمبی تفسیر پوچھی ہے بس میں نے تو اتنا ہی سنا ہے اتنا ہی کہا ہے کہ ایک ظالم نے گرز مارا ہے تیرا عباس زین سے زمین پہ آیا ہے یہ جملے ماں نے سنے ماں کے چہرے پہ جلال کے تیور آئے دمکی دے کہ بی بی کہتی ہے شکایت نہ کھا میرا عباس ایک سے مرنے والا نہیں ہے بشیر روکے کہتا ہے بی بی یہی تو بات رولاتی ہے کہ حسین کی چپ میں تیرا عباس مارا گیا ہے زینب کی چپ میں تیرا عباس مارا گیا محلہ بنی حاشم کی گلی سے جب مدینہ کی عورتیں گزرنے لگینا وہ کہتے ہیں مدینہ کے سیدوں کو ملنے جا رہے ہیں اس کو بھی بتاتے چلیں جو ساری ساری رات اکبر اکبر کر کے روتی رہی ہے یہ مدینہ کی عورتیں جناب سغرہ سلام اللہ علیہہ کے گھر میں تشریف لائیں کیا آکے دیکھا کچھ مٹی پر پاؤں کے نشان ہیں جو آنسوں کے ذریعے مٹتے جاتے ہیں یہ عورتیں قریب آکے کہتی ہیں سغرہ جاگ جا تیرا اکبر آ گیا ہے ایسے سغرہ آئی جیسے جھک پہ پانی آتا ہے آگے کہتی ہے بسم اللہ میں تو اس کی تانگ پہ جی رہی ہوں مگر میرا بابا یہ چالیس دروازے بند کر گیا ہے مجھے یہ دروازے کھولنے دو وہ وہ جگہیں صاف کرنے دو جہاں اکبر آ کے بیٹھے گا اسگر کا جھولہ صاف کرنے دو ازاداروں سب سے بیوی سب سے پہلے وہاں آئی جہاں اکبر کا پلنگ تھا پلنگ کو صاف کر کے سغرہ نے روکے ایک بین کیا کہ اکبر تیرا ساتھوی کا بادہ تھا کہ شادی کروں گا لینے آؤں گا میرا بھائی ساتھوی گزر گئی دسوی گزر گئی میں تیری راہیں دیکھتی رہی ہاں شکر ہے تو آ تو گیا ہے تیری تانگ پہ جی رہی ہوں ان مستورات کے ساتھ سگرہ بہار آئی بہار آئی جہاں سادات کے خیمے تھے آتے ہی سگرہ لے تمام بی بیوں کی گودوں میں دیکھا ہے ہر بی بی کی گود دیکھی ہے سگرہ لے جب کسی کی گود میں اسگر نظر نہیں نہ آیا دل میں کہتی ہے اللہ میں بھولتی ہوں یا یہ میرے عزیز نہیں ہے اب جن کو مسائل سے پیار ہے سین سگرہ قریب آکے پوچھتی ہے آپ کے کافلے کی سالار کون ہے ہر بی بی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کی طرف اشارہ کیا میری سین سگرہ سلام اللہ علیہہ قریب آکے کہتی ہے مائی کہاں سے آ رہی ہو سیدہ نے جواب دیا ہے سگرہ نے سردار صاحب نہیں سنا پھر دوبارہ پوچھتی ہے سگرہ سین بی بی تو کئی بڑے عالی مزاج کی ہوگی عالی خاندان کی ہوگی میں پوچھ رہی ہوں کہاں سے آ رہی ہو پھر بھی سیدہ زینب نے جواب دیا ہے مگر سگرہ نے نہیں سنا اب سگرہ طرف کے کہتی ہے بی بی تو ہوگی کسی سردار مزاج کے خاندان کی بیٹی میرے اوپر بھی لا پروہی نہ کر میرا میلا لباس دیکھ کے مجھے در بزر نہ کر میں حسین بادشاہ کی بیٹی ہوں میں پوچھا ہے کہاں سے آ رہی ہو سیدہ فرماتی ہے شام کیوں گئی تھی شام میرے بھائی مارے گئے بطیجے مارے گئے بیٹے مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے جمان مارے گئے میں قید ہو کے شام گئی سگرہ روکے کہتی ہے کتنے پتھر دل کی مالک ہے بھائی مروا کے بیٹے مروا کے بھتیجے مروا کے پھر بھی زندہ جی رہی ہے سائن زینب روکے کہتی ہے سگرہ ایسی بولیاں نہ بول یہ بے پروہ کی بے پروہیاں ہیں تیرا جو پورا خاندان گھروں کو جندرے دے کے پردیس جلا گیا تو کیوں جی رہی ہے تیرا جو کوئی نہیں بچا تو کیوں جی رہی ہے سگرہ روکے کہتی ہے مائی میں تو اپنے بھائی اکبر کی تانگ پہ جی رہی ہوں جب کھانا اکبر کے تانگ پہ جی رہی ہوں ہر بی بی کا چہرہ کربلا کی طرف مر گیا تمام بی بی بیاں مائی کر کے کہتی ہے اکبر تو کیوں جی رہی ہے تمام بھائی ہے دو رہی ہے سگرہ آبا Bei سئین سگرہ باپ attracts تو انہوں نے کہا تھا میرے عزیز آئے ہیں ان میں میرا کوئی عزیز نہیں بس سینہ صغرہ چھڑنے لگی امام باقر طلب کے سینہ زہنم کے قریب آکے کہتے ہیں دادی میری پوپھی واپس جا رہی ہے سیدہ روکے برماتی ہے بیٹا باقر رکتی ہے تو روک لے جناب باقر جلدی جلدی امام آئے ظرفِ ہوا میں اڑتی آ رہی ہے آکے صغرہ کے برکے کے دامن کو پگڑا پوپھی مجھے پہچان صغرہ طلب کے کہتے ہیں کون ہے میرے برکے کے دامن کو پکڑنے والا جانتا رہی میں حسین کی بیٹی ہوں آوازہ ہی پہچان پوپھی پہچان میں باقر ہوں صغرہ روکے کہتے ہیں کون سا باقر آوازہ ہی تیرے بھائی سجاد کا بیٹا باقر صغرہ سینہ روکے کہتے ہیں قربان جاؤں تیرا بابا کہاں ہے آوازہ ہی جو باہر آپ کے راستے میں خون رو رہا ہے وہ میرا مظلوم بابا ہے وہ میرا قیدی بابا ہے وہ میرا مسافر بابا ہے اللہ تجھے اسلام کے سوا کوئی نہ منا دے جس جملے کے لیے میں اتنا مسائف پڑھایا ہوں جناب عبداللہ رمضان کے مہینے میں امام سجاد کے قریب آکے کہتے ہیں بیٹا اپنی پپی کو بول اب گھر آئے بیٹیوں سے بولے بیٹیوں سے مکان قبول کرے نہیں آئے گی تو بیٹیاں مر جائیں گی امام سجاد جو مسائبی لوگ بیٹے ہویا اور سید سجاد کا چہرہ اتر گیا امام گھر تشریف لایا سینہ زینب نے اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھا سیدہ فرماتی ہے کیوں اداس ہے میں جانتی ہوں میں نے دوبارہ شام جانا ہے امام سجاد فرماتے ہیں اب جو شام جائے گی تو زندہ واپس نہیں آئے گی میرے کو اداس کی اس لیے نہیں میں امام ہوں شریعت شرعی طور پر مجبور ہوں آپ کا شوہر موجود ہے آج چچا عبداللہ آپ کو لینے آیا ہے بس یہ سیدہ زینب نے سنا بھائیوں کے بعد دروازوں کی طرف دیکھ کے زینب آپ سب بیٹھیوں والے بیٹھے ہو پتا ہے بیٹیاں گھر سے کیسے جاتی ہیں سسرال کے ہاں گھر سے کیسے جاتی ہیں زینب نے اپنے بھائیوں کے بند دروازوں کو دیکھ کے روکے اکبائن کیا کہ میں نے کلے جانا ہے یا کوئی مجھے چھوڑنے چلے گا امام سچاد خون روکے کہتے ہیں آپ بھی اممہ میں پہنچا ہوں آپ بھی اممہ میں چھوڑا ہوں ستائیس رمضان کی دیگر کو سینب اپنے گھر آئی ہے خدا کی قسم بیٹھیوں سے نہیں بولی اور ماں بیٹھے ہیں بی بی آتے ہی بیٹھیوں سے نہیں بولی کالین پر نہیں بیٹھی کونے میں مٹی پہ بیٹھ کے وین یہی کرتی رہی بھائی حسین مجھے نہیں بھولتا تیرا گھوڑے سے اترنا بھائی حسین مجھے نہیں بھولتا تیری ضربے کھانا بھائی حسین مجھے نہیں بھولتا تیرا دشمنوں سے پانی مانگنا جناب عبداللہ تشریف لائے دیکھا کونے میں کوئی عورت رو رہی ہے مستور رو رہی ہے جناب عبداللہ بیٹھیوں کو کہتے ہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کوئی سائل آئے اس کو زیادہ دیر نہ بٹھاؤ بیٹھیاں موں پہ ماتم کر کے کہتی ہیں بابا یہ کوئی مانگنے والی سائل نہیں ہماری اممہ زینب ہے جب جناب عبداللہ کو پتا چلا جناب عبداللہ قریب آئے یا سینہ زینب کے قریب آنے لگے بی بی نے اپنی چادر سے زخمی ہاتھوں کو چھپانا شروع کر دیا جناب عبداللہ کہتے ہیں چاچے جائی تیرے بھائیوں کی مکان تیرے اپاس کارمان تیرے حسین کارمان سیدہ زینب رو کے کہتی ہیں چاچے جائی تیرے آؤنا محمد کارمان تیرے بیٹوں کارمان شیعہ سنیہ عید کا چاند نظر آیا عید کی صبح ہوئی جن کو مسائم سے پیار ہے عید کی صبح ہوئی سیدہ زینب نے سر سے چادر اتاری اسی چادر سے کمر کو باندھنا شروع کیا بیٹھی ہم ماتم کر کے کہتی ہیں اللہ جانے اممہ چادر سے کمر باندھ کے کہاں تیار ہے بی بی کہاں نہیں گئی سر کی چادر سے کمر باندھ کے سیدھی اپنے بھائیوں کے بند دروازوں پہ آئی عباس غازی کے بند دروازے کے کنڈے میں زینب ہاتھ ڈال کے جولی پھیلا کے رو کے کہتی ہے غازی آج عید ہے زینب عید مانگ دے ہاتھ